اگر وکیٹ آتی ہے تو دوستوں کا انام تھا اور وہ پا لیا شریح شندلکر کے پاری گانت کشنا بھاور آپ اس سمجھ کے اوپر آنا ہے آپ کو کیونکہ پہلی گین کے اوپر وکیٹ نکالا کہ اندباز راجش نے کابی بڑھی ہے شریح شندلکر جن کے ایک پاری میں نے دیکھی تھی منسپل کورپوریشن کے میدان پر ڈے کی پرتی ہوگی تھا ہمیں ایک دھوہ دار پاری انہوں نے کھیلی تھی لیکن اس خالا پور ٹینس کرکٹ کے ورلڈ کپ ڈیسے ہم جس پتی ہوگی تو مانتے ہیں اس ورلڈ کپ میں یہ گولڈن ڈک کا شکار ہو چکے ہیں شون یا سندھی باجہار یا نئے والے باز بہوسائی کرکٹ ہے یہ کبھی ماچ کپ کدھر پلٹے لیکن یہ بہوسائی کرکٹ یہاں پر ہو سمیر مسورکر کی ٹورنمنٹ بہترین ہو جس طرح سے جن لوگوں نے محنت کی ہے تشار دھومال سنجے سولنگی منوش بوہیر آکات سمان سندیش مہاتری آکاش کلبار وینوش سولنگی منوش دیشمک کوٹیا بھائے ہمارے ان لوگوں نے جو محنت کی ہے وہ آکے محنت رنگ لائی ہے تو پہلی گین کے اوپر ویکٹ ملا شونی رن ایک ویکٹ کے نقصان پر گیند باز راجش راجش سولٹے گیند بازی کر رہے ہیں اور انہوں نے پہلی گیند کے اوپر شیش اندلکر کو واپس پیولین بھیجا ہے پیر سارا کراوڈ میدان کے چاروں طرف ہمیں نظر آ رہا ہے سمیر جی مسورکر کے اس پتیوں کی دام کے لیے ایک بات میں ضرور کہنا چاہوں گا درشکوں کا پیار کافی عمر کر آ چکا ہے یہ کشنا بھہور آئی ہے اس گیند باز کو دو سو روپے ان کے دوارہ ملیں گے جنہوں نے پہلی گیند کے اوپر ویکٹ نکالا تھا ہمارے بہترین کومنٹریٹر پانچ سو کا نوٹ لے کر مت آئی ہے تو دو سو روپے کا انام اور تین سو روپے جائیں گے بھارتی ہے سینک ڈل میں جو ڈونیشن ڈونڈا لگا رہے تو ڈونڈ گے نہ آئی ماج دیکھیں سیریسلی اور یہ دیکھیں پھرچہ ایک بار نیوہ سویپ ایک ایسی دوزاری تلوائی جو چلے تو سامنے والی کی گردن کٹ دے اگر نہ چلے دوستو تو خود کی کردن کٹنے میں دیر ہی نہیں لگتی اور یہاں پر دیکھیں دو بار اس اوبر میں ریوہ سویپ ٹرائی کی ہے سندیب آچاریہ نے سینڈی نے اور ایک بار سیدھے بلے سے کھیلنے کی کوشش کی اوپن میں میڈن اوبر کا جو سپنا تھا اس سپنے کو پورا کرنے کا موقع ہے گیند باز کو راجے سوڑے جنہوں نے پانچ اب تک گیند ڈالی یہ ویکٹ نکالا ہے ایک ویکٹ کے نقصان پر شنیا پورے کے گیند باز اور یہ دیکھیں زورت زوردار تعلیہ راجے سوڑے کے لیے اوپن آپ میں یہ پہلا میڈن اوبر تعلیہ کیوں نہیں بجاتے جب رائیگر کھیل رہی تھی تو تعلیوں کی گونجتی ایسا نہیں ہے رائیگر ہمارا ہے یہ میں مانتا ہوں لیکن جو اچھا کھیلے اس کی تعلیم بھی ہونی چاہیے پھر سے ایک بار میں درشکوں سے گجارش کرنا چاہوں گا جنہوں نے یہ پہلا میڈن اوبر کیا ہیں زورت تعلیوں کی گونج ہونی چاہیے پوری طاقت کے ساتھ پوری طاقت کے ساتھ تمام کراؤڈ کیونکہ اس کھلاری کی بھی حوصلہ افضائی ہونا ضروری ہے راجے سوڑے جو پونے سے آئے ہوئے ہیں اتنا لمبا سبر انہوں نے تائے کیا میڈن اوبر کیا انہوں نے جو ٹرائول کیا ٹرائول میں جو محنت کی اور اس پرتیوگی تک میں صحیح معنی میں اس محنت کو کارگر ثابت کیا بتاؤڑ گین بات بگین بات جیشان یہ اتر پتش سے آئے ہوئے ہیں سنسکرٹی انٹرپائزز کی طرف سے شب کام نے آ چکی ہیں سمیر جی مصور کر کے پتی ہوگی تھا کے لئے لیکن کیا خوبصورت گین بازی کی راجے سوڑے نے اب اتر پتش سے آئے ہوئے گین باز جیشان گین بازی کریں گے بلکل بھارتی سینیتل کے مدد میں جس طرح سے اس پیدی یوگیدہ کو اورگنائز کیا ہے ہماری کرشنا بھاور ان کی طرف سے تین سو روپے کا ڈونیشن اس پیٹی میں آ چکا ہے سنسکرٹی انٹرپائزز سوڑویر ان کی طرف سے شب کام نے آ چکی ہیں لیکن یہ دیکھی ہے اس گین کو نکالا ہے ایکرم تو ضرور ملا لیکن جب تک آنکار دیسائی کریس پر موجود ہے پہلا آور میڈن گیا تو کیا ہوا ویکٹ گیا تو کیا ہوا چار آور کا میٹ سمجھ کر اگر کھلتے اور چار آور میں مجھے کم سے کم سانٹھ رن بنانے ہیں اس سوچ کے ساتھ اگر ہم کار دیسائی کھیلتے ہیں آدھی راج پرمین وڑگر کی طرف سے تو وہ رن بن سکتے ہیں انترہ لوجسٹک کاموٹے کے قلاب کیونکہ انسان کی سوچ اسے یا تو چھوٹا یا بڑا بنا دیتی ہے رامائن ہم سبھی نے دیکھا رامائن ہم سبھی نے پڑا لیکن رام کی اچھی سوچ کے قارن انہیں بھگوان کا درجہ ملا اور رامائن کی بری سوچ کے قارن ہر سال ہم انہیں دشہرے میں جلاتے ہیں انسانی سوچ اور آج ساٹھے ناجے نہیں ویمنٹ میں کٹو دی سمیر جی مصور صاحب دیکھئے سیدھے بلنے سے اسکین کو کھیلا سندیپ آچار یہ نے بیک ٹو دو بولر اسکین کو فیلڈ کیا گیا آج اسکین بازوں کی تعریف میں ضرور کرنا چاہوں گا اس سے پہلے والے میچ میں تاریف آج کا جو پہلا حاب ہوا تحصیل وائز وہاں پر بھی گیند بازوں نے کپی اچھی گیند بازی کی اس کے بعد دوسرے میچ میں ہم نے دیکھا مہیور کا گمارہ جو منٹ دو میچ بنے وہ بھی ایک گیند باز تھے تیسرے میچ میں ہم نے دیکھا آج کے حاب میں جو منٹ دو میچ بنے ایمیروز وہ بھی ایک گیند باز تھے یعنی کہ گیند بازوں کا بول بالا ہے آج اس شنکھرہ میں دھیرت سنگھ نے کبھی اچھو اوبر ڈالے لیکن یہاں پر ایک اور وکٹ کا پتن سندیپ آچاری کے باریکان ٹیم کا ٹوڈل وہی پر رکھتا ہوا ایک ہی رن دوسرا اوبر چل رہا ایک ہی رن اور وکٹے جا چکی ہیں دو ہر گھر میں امو ایک ہی نام ہر گھر میں امو ایک ہی نام ایک ہی نارا بوجھے گا یہ بھارت کا بچہ بچہ یہ جشدی رام دولے گا میرے بھارت کا بچہ سہی ٹائمنگ کے اوپر سہی گانا لگا جس طرح میں نے بھگوان رام کے بارے میں کہا تھا ان کے اچھی سوچ کے بارے میں کہا تھا دنے وہاں ڈی جے کیونکہ پریزنس اپ مائنڈ کا ہونا بہت ضروری ہے اور کیکٹ میں بھی وہ ضروری ہے مجھے کب کیا کرنا ہے یہ آپ کے سمجھ میں آنا چاہیے وہ ذہن میں آنا چاہیے ڈی جے ساڑھے لیکن یہ دیکھئے ایک راس دلائن کھیلنے کی کوشش پوری طرح سے چوکے ایک اور ڈانٹ گیا ڈانٹ گین کی سماپتی ٹیم مینجر راجہ کے چہرے کے اوپر ٹنشن پسینے سے وہ ہوئے ہیں تربتر لیکن جب تک انکار دیسائی وہ جانتے ہیں یہ پسینہ ان کے چہرے سے اٹھ سکتا ہے خوشی کے ایک لہر آ سکتی ہے انکار دیسائی نے اگر اپنا بلہ کھولا تو اور یہ کلین بورڈ بلے باز انکار دیسائی کے پاریگان بیچ مجدار میں پھر چکی ہیں آدھی راج پرمین ورگھر کی یہ ٹیم شکریہ دیسائی خوشیم پاٹین سام ساٹھے آپ کو بلہ رہے ہیں آپ ان سے سمپر کریں ٹیم کا ٹوڈل ایک ہی رن اور وکٹے جا چکی ہیں تین سنکر میں آ چکی ہے آدھی راج پرمین ورگھر اس کے بعد مقابلہ ہوگا کھولاپور بنام مہتری سپورٹس پڑھس پہ آدھر موسیقی 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 موسیقا موسیقا تو یہ سیٹے پرلے سے اس گین کو کھیلا ایک انتظرور ملے گا دیوہ کرکٹ یہاں پر چل رہا ہے لیکن غفصائی کھلاڑی ہیں کسی بکشن اس کرکٹ کو بدلنے کی طاقت ان میں ضرور ہے سنگل ضرور ملا سنگل کے ساتھ ٹوٹل بڑھتا ہوا دو رن تیسرا اوال دیکھئے تیرہ گھنٹوں میں یہ دو رن آ چکے ہیں راہل جوگاڑی اب سٹرائکر اینڈ پر ہیں پوری طرح سے سنگٹ میں آ چکی ہے ادھیراج پرمیڈ ورگر جنہوں نے رائیگر کی سروچے ٹروپی سپریمو اس سال جیدی تھی اچانک کے میدان کے اوپر اور پرمیڈ زادہوں کا سپنا پورا کیا تھا پچھلے کئی سالوں سے ان کی کوشش تھی کہ سپریمو ٹروفی ان کے گھر میں جائے رو پڑے تھے جب ہم نے ان سے ملاقات کی بھاونائے ان کی عمر چکی تھی اب جا اب یوٹیوب پر بھی دیکھ سکتے ہوں کہ سپریمو جیتنے کے بعد اس سے پہلے سمی فائنل جیتنے کے بعد ان کا ریاکشن کیسا تھا پوری طرح سے ان کے آنکھیں نمو چکی تھی انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ ضرور دیا تھا پچھلے پندرہ سالوں سے میں کوشش کر رہا تھا لیکن اس سال مجھے وہ جیت کا تاج ملے گا یہ دیڈ بال کا اشارہ آیا ہے سیچویویشن وہیں پر ڈیٹ ہوئی جہاں پر گین باز نے دوڑنا تو ضرور شروع کیا تھا لیکن اس کے بعد سیچویویشن آئی ڈیڈ راخل چوگاڑی آن سٹائک یہ ریورس ویپ داگنے کی کوشش کیتی ہے اندہ دن پرائرنگ بلینڈڈ شاٹ کھیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے آدھی راج وڑ گھر کے بلے بازو دوارا لیکن میں تو کہوں گا رن اتنے کم ہے کہ گین کو سیدھے بلے سے کھیلو گین کی لائن تک پہنچو گین کی پیچھ تک پہنچو اس کے بعد سٹوک پلے ہونا چاہیے کیونکہ پہلے سے سنکٹ میں ہے اور ایک بات تو میں ضرور کہنا چاہوں گا خود کے کھانے کے ماندیا اور گھر میں اگر پندرہ منمان آگئے تو کیسی حالت ہوگی اور ویسی حالت اس وقت ہو چکی ہے آدھی راج پرمینڈ بڑ گھر کی لگائی کے طور پر یہ اشارہ آ چکا ہے تو خود کو سدھارنے کی کوشش کرو کیونکہ کوشش کوشش اور کوشش اگر آپ کرتے رہوں گے تو وہ کوشش آپ کی رنگ ضرور لائے گی محنت کرنا ہے کیونکہ سائی بابا نے بھی ہمیں سکھایا ہے جو منتر دیا ہے شدھا اور سبوری جو کام کرو شدھا پروق کرو سبور کرو فل ہمیشہ میٹھا ملے گا لیکن یہاں پر آؤں دیکھا نہ داؤ پھر سے ایک بار blinded shot ہر گین کے اوپر چھے مارنے کی کوشش ویوسائی کھلاڑیوں کا کھیل ہم جب بھی دیکھتے ہیں نا نیتیش تو اس کھیل میں ہمیں یہ نظر آتا ہے یا تو ڈاڈ گین یا تو چھے یا باؤنڈری سنگلز کا بھی کم نظر آتے ہیں لیکن سنگلز سے بھی کرکٹ کھیلا جاتا ہے اور یہ بہت ہی بڑی سٹوک کھیلا بایا ہاتھ کے بلے باز جنہوں نے روحیت نارویکر نے جنہوں نے اس گین کو نکالا شانٹ فائن لیک کے اوپر سے ڈیپ فائن لیک باؤنڈری کے باہر چار رن اور ان چار رنوں کے ساتھ ٹوٹل بڑھتا ہوا سات رن دیکھئے مونگ فلیاں بیچنے والے علوے سے آئے میں ساتھ کلومیٹر کی ٹرائول کرکے یہاں پر آ چکے ہم محنت کر رہے ہیں یہ بڑھ بول کا اشارہ ہوا حیمد کوڑی دوبارہ ٹیم کا ٹوٹل آٹھ رن شکوڑکارڈ کے اوپر تشار دھمال سے کہاں تھا یہ ماچ میں کرنے والا ہوں وہ بھی تھوڑے سے ناراض ہوئے تھے لیکن میں اپنے آپ کے اوپر ناراض ہوں کیونکہ رن بننے چاہیے رن بنیں گے تو دوسرے سطر میں مزہ آئے گا بتا اور کومنٹریٹر یہ دیکھی ایچ ضرور لگا تھا تیز تھا لیکن تین اوپر کے یہ تو ضرور باد سنجے سولنگی نے ایک باد چھڑی ہم سے پینٹو پارچہ کو up to the order کیوں پرموٹ نہیں کیا یہ بات سوچنے والی ہیں ایک الگ سوچ نہیں نہیں ویوسائی کرکٹ آپ ہم سے بہتر جانتے ہیں سنجے سولنگی اسی لئے میں نے آپ کا نام لیا کیونکہ ویوسائی کرکٹ کے بارے میں آپ بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں کون سا کھلاڑی کس سٹیج پہ کیا کر سکتا ہے یہ آپ کو گیان اور تجربہ ہیں کرکٹ کا نالچ مجھ سے کئی زیادہ آپ کے دماغ میں بھرا ہوا ہے ٹیم کا ٹوڈل آٹھ گن باز گنگا ہنگولے ہنگولے اے رولی نبی ممبئی کے یہ گن باز دیکھیں رفتار کے اوپر زیادہ بھروسہ کیا ہے انترالوجسٹک کے کپتان نے اور وہیں رفتار ہمیں گن بازی میں نظر آئی ان کے گن بازوں نے جیسے ہی ٹوڈ جیتا انہوں نے پہلے فیلڈ کرنے کا فیصلہ کیا ہے شاید نے اور شاید کو یہ ٹورنمنٹ لکی بھی ہے تشار دھمار اور ملت سولنگ کی جانتے ہیں یہ پرتیوگیتہ شاید کے لئے کافی لکی ہے جنہوں نے اچھا کھیل ہر سال اس پرتیوگیتہ میں کیا ہے اور اس وقت بطور کپتان وہ انترالوجسٹک کاموچے کی طرف سے جڑ چکے ہیں دھیر سارا کراؤڈ ہم نے دیکھا جو رائیگر کی سپورٹ میں تھا دھیر سارا کراؤڈ اب بھی رکا ہوا ہے جو کرکٹ کے سپورٹ میں ہیں یہ دیکھئے گین بلے پر ہی نہیں آ رہی ہے اکہ دکھا سے اب کام چلنے والا نہیں ہے کیونکہ یہ چوتھا آور اور چوتھا آور میں محض نو رن آ چکے ہیں بیس گیدوں کا کھیل اب تک سماپت ہو چکا ہے اور بیس گیدوں میں محض نو رن آ چکے ہیں اور بیٹھے کھوئی ہے ایس پی سینڈی آدھی راج پرمینڈ بڑھگر نے تین بلے کو کھولنا ہوگا روہید نارویکر کو کچھ تو کر دکھانا ہوگا اور یہ دیکھئے اچھی گیند اور یہ بیگٹ نصیب مہربان تو انسان مہربان ہم نے دیکھا گیند باز نے دیرنگ کی اور تشاہ رہید جانتے ہیں دیرنگ کرے گا تو بھائی منے گا اور یہ کھلاری منے بھائی انہوں نے رن آؤت کبھی کے نازم کیا دیرنگ کی انہوں نے سیدھا سٹھم پہ دے مارا خندے رایا تھالی ما جی دائنہ دائنہ رے کیچاوی نجیو ما جارنہ ایچ کے سٹائے ایک بات ہوتا ہے موسیقی 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 ڈیسی پہلے کتنے رن ہوئے نو رن نو رن دیکھیں اتنی حالت پتلی میں نے کبھی نہیں دیکھیں اس ٹیم کی گین بازوں کی میں ضرور تحریف کرنا چاہوں گا انترہ لوجسٹک کاموڈی کی اس وقت جو نمی ممبئی کے گین باز ہیں گنگا ہنگولے انہوں نے بھی کافی اچھے گین بازی کی ہے کھل کر کھلنے کا موقع نہیں دیا جا رہا ہے تنس کیکٹ کھالا پور کا یہ ورل کپ مانا جاتا ہے اس پتیوگیتا کو کئی گرامین کے کھلاری بے قرار رہتے ہیں کئی اوپنز کھلاری بے قرار رہتے ہیں لیکن اس پتیوگیتا کا اتیاس ہیں اوپن میں جس ٹیم کو وائلڈ کارڈ انٹری ملے وہی پچھلے تین چار سانوں میں ہم دیکھ رہے ہیں ویجیتا ہو رہی ہے ویکرولینس ان میں سے ایک تھی پچھلے سان ٹرنومنٹ سنے ہی ہوتا لیکن اس سے پہلے وائلڈ کارڈ انٹری ملی تھی ویکرولینس کو اور امول مہاترے کے نتریتوہ میں انہیں جیت ملی تھی تو وائلڈ کارڈ انٹری والے آج کون سی ٹیم ہے یہ تو مجھے پتا نہیں سمیر جی مجھے ضرور بتائیں گے کہ ارجنسی میں کس ٹیم کو ہائیر کیا ہے انہوں نے ٹیم کا ٹوڈل دس رن دس رن سکوٹ کارڈ کے اوپر آج یہ کہا ہے بلکل ایک طرف ہاں میچ ایسا لگ رہا ہے پہلے ستر میں تو کیونکہ یہ اوبر نمبر چل رہا ہے چوتھا چوتھے اوبر کی اب آخری گین چیش ہیں گنگا انگولے نے بھی کپی اچھی گیند بازی کی پنٹو پارچہ نے اس گیند کو کھیلا ہے کہ ان تو ضرور ملا پنٹو پارچہ کے یوٹیوب کے اوپر میں نے کئی کلپ دیکھیں ان کا ٹانس پورے ٹرنس کرکیٹ وشمہ میں مشہور تھا تینوں سٹم چھوڑ کے کھڑے رہنا وکیٹ کیپر کے پیچھے جا کے چھکا مارنا یہ ٹانس مشہور تھا ان کا لیکن اس کے بعد رائی گھڑ کے تیز ترار کیرن پوار کی کلپ پر کیسی مشہور ہوئی بارج کی سیزن میں روبر بول کی سیزن میں ایک ہاتھ سے چھکا لگانے والی کلپ کافی مشہور ہوئی تھی تو کلیانی گھر پڑے بھی سوچ رہے ہیں کہ ہمارا زمانہ بھی تھا ہم بھی کرکٹ کھیل رہے تھے لیکن ہم بھی سنگرش کرنا جانتے تھے شاید اس وقت یہ کھلاڑی اس سنگرش کو بھول رہے ہیں جو انہیں کرنا ہے جس طرح سے چار اوور میں گیند بازوں نے سٹیک لائن اور لین کے ساتھ گیند بازی کی ہے وٹلانی صاحب کو ناراج کیا ہے اور جو سمیر مسورکر کے یہ سٹائل کے لیے محنت کرتے ہیں کرن پانڈو ان کو بھی نراج کیا ہے ان بلے بازوں نے راجی وٹلانی اور کرن پانڈو اس میچ کو دیکھ رہے ہیں انہیں لگتا تھا کہ رنوں کی باریش ہوگی بن بادل برسات ہوگی لیکن ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آئے لیکن پنٹو پار جانے اس آخری اوور کی پہلی گیند کے اوور چھکا مارا اور یہی سے اب میں کہوں گا رن شروع ہو چکے ہیں آدھی راج پرابینڈ بڑھ گھر کے لیے موسیقی 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 سترہ 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 رن ہے تو دیکھئے ان کو ایک گووہ ٹریپ آئیئر کی ہے سمیر موسیقی صاحب نے یہ جنہوں نے محنت کی ہے وہ یہ ایک اپنی ستروں کے آدھار پر مجھے پتا چلا ہے کیونکہ آپ جب کرتے ہیں تو بولتے نہیں اور بولنے کے بجائے آپ کا کرنے میں اشواس ہیں یہ آؤٹ دیکھئے کلیارٹی ٹینس کرکٹ ڈاڈین کی پوری طرح سے امپائر بھی اشواس ہوئے یہ رن آؤٹ تھا ٹیم کا ٹوڈل اکاش نئے ملنے بات ہاں سکرین کا یہ فائدہ ہوا سمیر جی موسیقی بھی کافی خوش ہیں ان کی یہ پرتی ہوگی تھا پھر سے ایک بار سرکھیوں میں آ چکی ہیں پچھلے سال یہ ہوئی نہیں تقنیقی کارنوں کی وجہ سے لیکن اس سال وہی جوش وہی جنون وہی جذبہ لے کر یہ پرتی ہوگی تھا لوگوں کے سامنے آ رہی ہے اور اس وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیسا جوش اور جنون رائیگر کے کھلاڑیوں میں ہم نے دیکھا گیند باز، ایمروز کی گیند بازی ہم نے دیکھی وشوجی ٹھاکر اور اکاش تارگر کی ہم نے بھلے بازی دیکھی جس طرح پہلے سطر میں کشنا ساتھ پتی کو روک کے رکھا تھا اس دیرہ سنگھ کی گیند بازی ہم نے دیکھی یہ اس ٹورنمنٹ کی سفلتہ کا راز ہے کرکٹ اپ کلاس کرکٹ کا جو کلاس ہیں جو گھنو وطہ ہیں وہ گھنو وطہ دیکھنے کا ہم سبی کو موقع ملا اس پرتی ہوگی تھا میں پچھلے مقابلے میں لیکن یہاں پر سترہ رن سکوٹ کارڈ کے اوپر تیس گیندوں کا کھیل ہے اس سوبر کی اب تک گیندے سماب تو ہو چکی ہیں دو چار گیندوں کا کھیل ابھی بھی شین شین نمبر چھے آنے چاہیے رو میں کم سے کم تیس تو بننے چاہیے تاکہ ایک فائٹنگ ٹوٹل ہو لیکن یہ دیکھئے پھر سے اقبال ڈانڈ کے نائن سترہ پر رکا ہوا ٹوٹل یہ پھر سے ایک بار ڈانڈ کے نائی انکار دیسائی خود کے اوپر ناراض ہوں گے کیونکہ ایک بڑی ایننگ کھیلنے کا انہیں موقع تھا ہم پانچ اوور کے اس میچ میں ہنار کھلاڑی ہیں شیش اندل کر اور انکار دیسائی کی منسبل کورپوریشن کے میدان پر پنویل کے میدان پر میں نے کافی بڑی سانجیداری دیکھی تھی سو سے بھی زیادہ لیکن یہ دیکھئے یہاں پر ہم نے دیکھا لگا تار وکٹے گرتی بھی نظر آ رہی ہے جو ان کے چہرے پر مسکان تھی رائیگر کی سپریموں جیتنے پر وہ مسکان گائب ہو چکی ہے یہاں پر کھوپولی میں آگے ان کو دیکھئے پریاس ان کے ہمیشہ پریاس رہتا ہے لیکن چہرے پر خوشی ضرور ہے لیکن دل میں گم کا ماحول کیونکہ کرکٹ بھاؤناؤں سے جڑا ہوا کھیلے آپ اور میں انسان ہیں مٹی کا بنا ہوا ایک پتلا ہے اور انسان میں بھاؤناؤں جڑی ہوئی ہے اور انسان چہرے پر چاہے کتنے بھی بھاؤں کیوں نہ دیکھے لیکن کرکٹ میں اسے ہار منظور نہیں ہوتی چاہے کوئی بھی انسان ہو ہار تو نہیں ہوئی کیونکہ یہ کرکٹ ہے پچھلا ماچ ہم نے دیکھا کس طرح سے رن بچائے گئے یہ شانٹ بٹ سویچ ٹارگٹ ہے لیکن اسے بھی بچائے جا سکتا ہے یعنی چتاؤں مرا یہ کھیل ہے یہ کرکٹ سنگل ضرور ملے گا یا اوسائی کرکٹ میں اب ہمیں سنگلز نظر آ رہے ہیں ورنہ ہر گین کے اوپر چھے ایسا سمی کرنے اس کرکٹ میں ہوتا ہے دو رن ضرور ملے اور اس دو رنوں کے ساتھ ٹوٹل بڑھتا ہوا انیس انیس رن بیس کی دوری تیس گیندے بچی ہوئی ہے لیکن اس سے پہلے میں ایک ضروری انانسمنٹ کرنا چاہوں گا مہتری سپورٹس پڑسپے کے کپتان وشوجیت مہاترے اور ماریا پرنی تیلیون خالابور ماریا انٹر بیجس پرنی تیلیون خالابور کے کپتان منیر پڑیل ان دونوں سے میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ کو ٹونس کے لئے آنا ہے مہتری سپورٹس پڑسپے کے کپتان وشوجیت مہاترے اور بیس کی دوری ہیں تیس گیندے ہیں آسان سا مقابلہ ہیں شاہد کو ضرور میں کہنا چاہوں گا جو اس وقت کپتانی کر رہے ہیں انترہ لوجسٹک کمیٹری کی طرف سے یہ دیکھئے ویوسائی کھلاڑیوں میں کتنی میں کہوں گا دوستی ہوتی ہے کیونکہ ہر سمائے ایک دوسرے کے خلاف کھیلتے ہیں کبھی ایک ساتھ کھیلتے ہیں کونسا پیکر کس کھلاڑی کو بلا ہے یہ انہیں بھی نہیں پتا چلتا گراؤنڈ تک آنے کے بعد بھی انہیں پتا نہیں چلتا کہ میں کونسی ٹیم اور میرا پیکر کون ہے اسی لئے سب جگہ ان کا دوستانہ ماحول ہوتا ہے لیکن میچ میں جو کھونس ہوتی ہے وہ دیکھنے میں مزہ آدھا ہے تو بیس کی دوری ہے گیندے بچی ہیں تیس ایک آسان مقابلہ بیونڈی سے آئے میں ہمارے درشک پرسند گراؤ بیونڈی سے آئے میں درشک ہے جائش پاڈل یہاں پر آ چکے ہیں بیونڈی کرکٹ ترنس کی دنیا میں سب سے امیر کھلاڑی جنہیں مانا جاتا ہیں ٹیم کا ٹوڈل ٹوڈل انیس بیس کی دوری کمپلسری چیسنگ مونیر پاڈل اور وشو جیت مہاترے یہ آپ کے لئے آخری کال ہے ٹوڈس کے لئے میتری سپورٹس پڑسپے کے کپتان وشو جیت مہاترے اور ماریا انٹرپائجس پنیت الیون کھالابور کے کپتان مونیر پاڈل یہ آپ کے لئے آخری کال ہوگا مونیر پاڈل یہاں پر نظر آ رہے ہیں وشو جیت مہاترے تکین بازی جا شاہاں جو پہلا آور کریں گے تیج گیندوں میں بیس بنانے ہیں شاہد دو اپن کرنے کے لئے جا چکے اور ان کے ساتھ سمیت دھگ لیں شاہد اور سمیت دائیں اور بائیں کا کمبینیشن بیس کی دوری گیندے بچی اتیس گیند باز اجاز شاہاں گیند بازی کریں گے بیس رن بنانے ہیں محض تیج گیندوں میں ایساں لگ رہا ہے شروعاتی دور میں کی یہ مقابلہ پکش میں انترہ لوجسٹک کاموٹر لیکن ویفسائی کھیلے ہی ہے تین کی عوصت سے اگر گیند بازی کی جائے گیند بازوں دوارہ تو پندرہ رن بنیں گے اور ایسی کوشش ضرور ہوگی گیند بازوں کی وہیں بلے بازوں کو یہ پتا ہے انہیں کب چھے مارنا ہے کب سنگل سے نکالنا ہے کیونکہ ٹارگیٹ ان کے پاس چھوٹا ہے بوکیش شیر کے سامنے رکھا ہوا ایک چھوٹا سا نیوالہ اس ٹارگیٹ کے طور پر نظر آ رہا ہے شاہید نے اتگین کو نکالا لانگا لانگا آپ کے بیچ سیدھے بلے سے چار رن سولہ کی دوری انتیس گیندے لیکن دیکھیں جس طرح کمپولین کلپ آج کل سرکھیوں میں اسی طرح ہٹل شاہی دربار بھی آج سرکھیوں میں آ چکا ہے کئی کھلاڑیوں نے وہاں پر جا کے کھانا کھایا اور شاہی تھالی کسوات لیا ڈبل کا مٹھا کا بھی ساتھ لیا کمپولین کلپ میں بھی کافی لوگوں نے کھانا کھایا مشہور کھانا لیکن یہ دیکھیں شاہید کے بلے سے ایک اور باؤنڈری آئی آٹھ رن آ چکے ہیں بارہ کی دوری دونوں کپتان یہاں پر آ چکے ہیں تشار دھومار کہاں پر آپ مین سنمانو نیو کھوپولی چھے بدیا مان نگر چھے منی جی آدھا بینانو ونانتی کردو که اپنا پلے شباز چھے ڈانے پھیکیز کا کاؤول کرائی چھے تشار دھومار تینچے سمویویتی ونائک جی تیلیوڑنے ینا ہی ونانتی اچھے لکی اپنا ہی ٹاوز باکس مدی جائچے ہیں اور شاہید ینا ماتر ایک منسوبار ازلا ہے لاغو باڑ تین جاؤگار یا سامنیت لے ہواس ہلون ڈاگلی ہے آمچہ ٹیم مینجر راجہ باڈل ٹینچن مدی ہے ٹینچن مدی ہے ٹینچن مدی ہے پہنڈلا پڑچاس پردے گردہ کھری آرتان دے ازون زومانے تیار راتیل اس پردہ زور زور تینچے ہاتن نشتن نشتتے اس چتر سدھیا دری پاہیلا ملتے آئے شاہید فارم اس ٹیمپر ویڈبر کلاس اس پرمنٹ لگاتار چوتھا چوہاں سوڑا میرا کام انہوں نے کتنا آسان کیا بیس کو اگر لمبا کھیچتے تو میرا کام بڑھ جاتا یہ بونس ہوگا ہوگا جو کام کریں گے ہو میرے لیے درمیان ناڈپی کیسے کول جھنک لے ماریا انٹرپیزز خالپور سنگان لکھیس دنچے نینے ناپلے پردیل تو پردہ آویا سامنے مدے پرمیجی سرنگڑ بلکل تشار ایک رن آج پاہ اس مائچ کے لیے میرے لیے کچھ نئی بچا لیکن اگلی مائچ جو گا خالپور بنام میتری سپورٹس پڑس پہ تشار دھومال اور وینوط سولنگی خوپولی کی دو مشور آواز ہمیں نظر آئے گی مایکرو فون پر اس مقابلے میں ہون زیادہ مزہ آئے گا ایک طرف پنویل کی پوری طاقت تو دوسری طرف منیل پٹیل جیسا ینگ ٹارنٹ سنجے سولنگی کا تیز دماغ تو دوسری طرف ینگ جنریشن کے کپتان وشو جی تمہاترے اور یہاں پر میچ جیتا آسانی کے ساتھ یا میں نے تو میچ ملے گا کہ اندباس کو کیونکہ لوگ سکورنگ میچ تھا اینترہ لوجسٹک کاموٹو نہیں جو میچ چیتا ہے آجے سولنگی